یہ ہے لیکن گریلو سطح پر آپ خاص اور خالص مسالے بنا کر اپنے شناف بنا سکتے ہیں عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ایک زبردست بزنس آئیڈیا شیئر کرنے جا رہے ہیں جس سے آپ گار بیٹھے اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں یہ بزنس مسالہ پورڈر بنانے کے مشین کے ذریعے اپنا کام شروع کرنے کا ہے اگر آپ گار سے کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے آئیے جانتے ہیں کہ آپ کس طرح اس کاروبار کا آغاز کر سکتے ہیں اس میں کتنی سرمایہ کاری درکار ہوگی منافع کی کیا توقع ہو سکتی ہے اور مارکیٹنگ حکمت عملی کیا ہوگی دوستو یہ جو مشین آپ دیکھ رہی ہیں یہ مسالہ پورڈر بنانے والے مشین ہے جو خاص طور پر چھوٹے کاروباری حضرات کے لئے ڈیزائن کی گئی ہے اس مشین کی مدد سے آپ مختلف قسم کے مسالے جیسے حلدی میرچی دھنیا وغیرہ کا پورڈر بنا سکتے ہیں اور انہیں پیک کر کے بیش سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس بزنس کا آغاز بھر سے کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ سرمایہ کاری کی بھی ضرورت نہیں ہے چلی اب بات کرتے ہیں سرمایہ کاری کی سب سے پہلے آپ کو ایک مثالہ پورڈر بنا ہوئے مشین خریدنی ہوگی ایسی مشین آپ کو تقریباً بیس ہزار سے پچاس ہزار پی تک کی قیمت میں مل جائے گی جس کہنا سہر مشین کی صلاحیت اور میاد پر ہے آپ علی بابا یا علی ایکسپریس جیسی ویب سائٹ سے بھی یہ مشین خرید سکتے ہیں اب بات کریں منافع کی تو شروع میں آپ چھوٹے پیمانے پر روزانہ تین سے پانچ کلو مسالہ تیار کر سکتے ہیں لیکن ایک کلو مسالہ بنانے میں تقریباً دو سے دھائی سو روپے خواہ چاہتا ہے اور اسے مارکیٹ میں آپ تقریباً چار سے پانچ سو رفی کلو فروز کر سکتے ہیں یعنی ہنڈیڈ پرسنٹ کے قریب منافع حاصل کیا جا سکتا ہے جیسے جیسے آپ کا کاروبار بڑھتا جائے گا آپ کی پیداوار اور منافع بھی بڑھتا جائے گا لیکن دوستو کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں چیلنجز بھی ہوتے ہیں اس کاروبار میں بھی کچھ مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں بازار میں پہلے سے بڑے بڑے برانڈ موجود ہے جیسے شان، نیشنل وغیرہ جو کمپیٹیشن مسالہ مارکیٹ میں کافی مضبوط ہے لہذا چھوٹے کاروباروں کے لئے مسابقت سخت ہو سکتی ہے لیکن گریلو سطح پر آپ خاص اور خالص مسالے بنا کر اپنی شناف بنا سکتے ہیں شروع میں اپنی پروڈاٹس سے مارکیٹ میں مطارب کرانا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے لیکن آپ کو چھوٹے جنرل سٹور یا سپر مارکیٹ سے رابطہ کر کے اپنے پروڈاٹس رکھانے کی کوشش کرنی ہوگی اب بات کرتے ہیں مارکیٹ کی کہ کس طرح آپ اپنے کاروبار کو فروض دے سکتے ہیں آج کل سوشل میڈیا ساب سے بڑی مارکیٹ ہے آپ فیس بوک، اسٹاگرام اور یوٹیوب پر اپنی پروڈاٹس کی تشیر کر سکتے ہیں مختلف کھانے پکانے کے گروپس اور فول بلگرز کے ساتھ تعاون کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ آپ کو مسائلے دیکھیں آپ اپنی پروڈاٹس کو مختلف آن لائن پلیٹ فارم جیسے دراز یا احمیزان پر بھی فروض کر سکتے ہیں اس سے آپ کا کاروبار گھار سے نکل کر پورے ملک ملک یا دنیا تک پہنچ سکتا ہے آپ اپنے علاقے کی جنرل سٹور یا سپر مارکیٹ سے اپنی پروڈاٹس رکھوا سکتے ہیں جیسے لوگ آسانی سے آپ کے مسائلے خرید سکیں دوستو مسائلہ پروڈاٹس بنانے کے کاروبار ایک بہترین موقع ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لئے جو گھر سے کام کرنا شروع کر چاہتے ہیں تھوڑی سی محنت اور مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا تو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بولے اور کمیٹ میں اپنے رائے ضرور دیں مزید بزنس آڈیاز کے لئے ہمارے چینل کو فالو کرتے رہے اللہ حافظ